کرناچکہ کے میسور میں طالبہ گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آئے ہے وارداد چامنڈی ہلز علاقے کی ہے طالبہ اپنے دوست کے ساتھ بائیک سے جا رہی تھی اسی درمیان کچھ بدماشوں نے بائیک روک لی اور دونوں سے روپے کی مانگ کرنے لگے رقم نہ دینے پر متاثرہ کے دوست کو زخمی کر دیا گیا اور طالبہ کو اپنے حوث کا شکار بنایا گیا پولس کے مطابق طالبہ دوسری ریاست سے پڑھائی کرنے کے لیے یہاں آئی تھی پولیس ٹیشن میں گینگ ریپ کا کیس درج کیا گیا ہے پولیس کمیشنر ڈی چندر گپتہ نے موقع وارداد کا دورہ کر سپیشل ٹیم بنا کر ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے ناظرین گینگ ریپ کے اس معاملے پر کرناٹکہ کے سی ایم بسوراج بومائی نے کیا کچھ کہا؟ آئیے سنواتے ہیں آپ کو می گفرنمنٹ اسے پیشنے جنگ ریپ کیس پر خاتون کمیشن نے نوٹس لیا ہے کرناٹکا کے ڈی جی پی سے ملزمین کی جلد گرفتاری کی مانگ کی گئی کمیشن نے کرناٹکا ڈی جی پی کو خط لکھ کر جلد از جلد ملزمین کی پہچان اور ان کی گرفتاری یقینی کرنے کو کہا اس کے ساتھ ہی سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا کمیشن نے کرنے کا مطالبہ بھی کیا اس کے ساتھ ری جی پیچھے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاہد کازی جو اس معاملے پر ہمیں تفصیلی معلومات دیں گے شاہد ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے کس طرح سے اس واردات کو انجام دیا گیا سب سے پہلے تو اس کی تفصیلات آپ بیان کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لئے دیکھئے یہ معاملہ جو ہے منگل کے دن پیچھ آیا ہے منگل کی شام یعنی کہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں یہ ایک مہاراستر کی رہنے والی ایک سٹوڈینٹ ہے جو محسور کے ایک private medical college میں پڑھائی کرتی تھی یہ اپنے boyfriend کے ساتھ چونکہ محسور ہوں کہ میں کافی ایک مشہور جگہ ہے چامنڈیشوری بیٹا یعنی کہ چامنڈیشوری پہاڑ جہاں پر کافی لوگ گھومنے کے لئے بھی جائے کرتے ہیں وہ تھوڑا جنگل کا علاقہ ہے اس علاقے میں یہ اپنے boyfriend کے ساتھ سیرت تفریق کے لئے شام سات بجے کے بعد جو ہے وہاں جاتی ہے اور واپسی میں جو ہے انہیں راستے میں کچھ گنڈے روک لیتے ہیں روکنے کے بعد ان سے پیسے مانگتے ہیں جب پیسے نہیں دیا جاتا ہے تو ان کے جو لڑکی ہے اس کے boyfriend کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے مار دیا جاتا ہے بہت زیادہ زخمی کر دیا جاتا ہے اس کے بعد لڑکی کو گھسیٹا جاتا ہے اور اسے عذیت پہنچائی جاتی ہے گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوسی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ویڈیو بھی بنایا گیا ہے اور بعد میں مطالبہ کیا کہ جل سے جل جو ہے پیسے جمع کرے ورنہ یہ ویڈیو ویرل کر دیں گے اس طرح کے بھی خبریں ہمیں سوسی سے مل رہے ہیں تو یہ معاملہ جب ہوتا ہے تو دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسپطال میں بھرتی کیا جاتا ہے اب تک کی جو معلومات ہے شاہد اس کے حساب سے ابھی کوئی گرفتاری بھی نہیں کی گئی ہے پولیس کیا کچھ کر رہی ہے اس معاملے میں دیکھیں پولیس پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ جو وزیر داخلہ اگنیا صاحب ہے انہوں نے بھی بیان دیا ہے اور ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس پر کڑی کاروائی کی جائے اور خاصل ساتھ ساتھ جو ہے ایڈی جی پی کو اس میں نوی کر دیا گیا ہے اور ایک ٹیم بنائی گئی کہ اس معاملے کو جو ہے بہت جل جو ہے پتہ لگا جا سکے کہ کس نے یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ اب تک کسی طرح کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جبکہ ایفائر درج کر لی گئی ہے اگیات لوگوں کے نام پر یہ ایفائر ہے لیکن لگاتار آج صبح سے ہی بڑے پیمانے پر جو ہے مہا سرچ چل رہا ہے وہاں کوشش کی جاری کہ کوئی ایسا ثبوت ملے کہ وہ لوگ کون تھے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے اسی وجہ سے لگاتار پولیس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ میسور جیسے شہر میں اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے تو آنے والے جنہوں میں کیا کرناٹک سیف ہے اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے چونکہ کرناٹک کے جو وزیر داکنا ہے وہ پہلی مرتبہ پورٹ فولیو انہوں نے پہلی مرتبہ وہ منسٹر بنے ہیں اور اتنا بڑا عوضہ جو ہے انہیں دیا گیا ہے ان پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کئی ایسے بیانات بھی آئے ہیں جس کے وجہ سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے پولیس کی کئی نہ کئی سے پولیس کی ناکامی بتایا جا رہی کیونکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور لگاتار میڈیا میں اس معاملے کو حالیٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے اب تک کوئی گربتاری نہیں ہو سکتی ہے یہ نرویہ معاملے سے بہت ملتا جلتا معاملہ سامنے آئے ہیں دلی میں اتنا بڑا جو ہائی لائٹ ہوا تھا کیس اس کے بعد بھی اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو کانون نظام پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں پولیس کے علاوہ کئی اور سماجی تنظیمیں بھی ہیں جو ان مدوں کو لگتار اٹھاتی چلی آ رہی ہیں شاید تو اس بارے میں بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے کیا اور کچھ اور کسی طرح کی بھی کاروائی پیش آ رہی ہے دیکھیں یہ معاملہ جو ہے چونکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں کل سے ہی جو ہے یہ اتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا سماجی تنظیمی اور لوکل وہاں کے لوگوں نے اتجاج کیا اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ طول پکڑا اب کو نربہیاج کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی لگتار ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن بہت ہی کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو میڈیا میں آتے ہیں جو لوگوں تک پہنچتے ہیں بہت سارے کارناٹک میں بھی ایسے ریپ ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیلیٹ نہیں اپائی ہیں لیکن یہ چونکہ میڈیکل سٹوڈنٹ تھی یہ پڑے لکھے لوگ تھے ایک سٹوڈنٹ تھی اور شام کے وقت میں یہ گئے تھے اور میسور کافی مشہور جگہ ہے میسور ایک ٹوریس پلیس ہے اور میسور کو کافی سیف مانا جاتا ہے اور میسور جیسے شہر میں جو یہ واردات ہوئی ہے اسے کہیں نہ کہیں نربیہ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کیا کرناٹکا پولیس ذیمہ داری لیتی ہے کس طرح سے یہاں کے لوگ جو ہیں شاہد بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے تمام ناظرین کے لیے معلومات دی